دوسرا سلاتین ساتھوں باب تب علیشہ نے کہا تم خداوند کی بات سنو خداوند یوں فرماتا ہے کہ کل اسی وقت کے قریب سامریہ کے پھاٹک پر ایک مسکال میں ایک پیمانہ میدہ اور ایک ہی مسکال میں دو پیمانے جو بکے گا تب اس سردار نے جس کے ہاتھ پر بادشاہ تکیا کرتا تھا مرد خدا کو جواب دیا دیکھ اگر خداوند آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی کیا یہ بات ہو سکتی ہے اس نے کہا سن تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا اور اس جگہ جہاں سے پھاٹک میں داخل ہوتے تھے چار کوڑی تھے انہوں نے ایک دوسرے سے کہا ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیوں مریں اگر ہم کہیں کہ شہر کے اندر جائیں گے تو شہر میں کال ہے اور ہم وہاں مر جائیں گے اور اگر یہیں بیٹھے رہیں تو بھی مریں گے سو آؤ ہم ارامی لشکر میں جائیں اگر وہ ہم کو جیتا چھوڑیں تو ہم جیتے رہیں گے اور اگر وہ ہم کو مار ڈالیں تو ہم کو مرنا ہی تو ہے پس وہ شام کے وقت اٹھے کہ ارامیوں کے لشکرگاہ کو جائیں اور جب وہ ارامیوں کی لشکرگاہ کی باہر کی حد پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کوئی آدمی نہیں ہے کیونکہ خداون نے رتھوں کی آواز اور گھوڑوں کی آواز بلکہ ایک بڑی فوج کی آواز ارامیوں کے لشکر کو سنوائی سو وہ آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو شاہِ اسرائیل نے ہیتیوں کے بادشاہوں اور مصریوں کے بادشاہوں کو ہمارے خلاف اجرت پر بنایا ہے تاکہ وہ ہم پر چاڑائیں اس لیے وہ اٹھے اور شام کو بھاگ نکلے اور اپنے ڈیرے اور اپنے گھوڑے اور اپنے گدھے بلکہ ساری لشکرگاہ جیسی کی تیسی چھوڑ دی اور اپنی جان لے کر بھاگے چنانچہ جب وہ کوڑی لشکرگاہ کے باہر کی حد پر پہنچے تو ایک ڈیرے میں جا کر انہوں نے کھایا پیا اور چاندی اور سونا اور لباس وہاں سے لے کر جا کر چھپا دیا اور لوٹ کر آئے اور دوسرے ڈیرے میں داخل ہو کر وہاں سے بھی لے گئے اور جا کر چھپا دیا پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم اچھا نہیں کرتے آج کا دن خوشخبری کا دن ہے اور ہم خاموش ہیں اگر ہم صبح کی روشنی تک ٹھہرے رہیں تو سزا پائیں گے پس آؤ ہم جا کر بادشاہ کے گھرانے کو خبر دیں سو انہوں نے آ کر شہر کے دربان کو بلائیا اور ان کو بتایا کہ ہم ارامیوں کی لشکرگاہ میں گئے اور دیکھو وہاں نہ آدمی ہے نہ آدمی کی آواز صرف گھوڑے بندھے ہوئے اور گدھے بندھے ہوئے اور خیمے جونکے توں ہیں اور دربانوں نے پکار کر بادشاہ کے محل میں خبر دی تب بادشاہ رات ہی کو اٹھا اور اپنے خادموں سے کہا کہ میں تم کو بتاتا ہوں آرامیوں نے ہم سے کیا کیا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں سو وہ میدان میں چھپنے کے لیے لشکرگاہ سے نکل گئے ہیں اور سوچا ہے کہ جب ہم شہر سے نکلیں تو وہ ہم کو جیتا پکڑ لیں اور شہر میں داخل ہو جائیں اور اس کے خادموں میں سے ایک نے جواب دیا کہ ذرا کوئی ان بچے ہوئے گھوڑوں میں سے جو شہر میں باقی ہیں پانچ گھوڑے لے وہ تو اسرائیل کی ساری جماعیت کی معنی ہیں جو باقی رہ گئی ہے بلکہ وہ اس ساری اسرائیل جماعیت کی معنی ہے جو فنا ہو گئی اور ہم ان کو بھیج کر دیکھیں سو انہوں نے دو رتھ گھوڑوں سمیت لیے اور بادشاہ نے ان کو آرامیوں کے لشکر کے پیچھے بھیجا کہ جا کر دیکھیں اور وہ ان کے پیچھے یردن تک چلے گئے اور دیکھو سارا راستہ کپڑوں اور برتنوں سے بھرا پڑا تھا جن کو آرامیوں نے جلدی میں پھینک دیا تھا سو کاسدوں نے لوٹ کر بادشاہ کو خبر دی تب لوگوں نے نکل کر آرامیوں کی لشکرگاہ کو لوٹا سو ایک مسکال میں ایک پیمانہ میدہ اور ایک ہی مسکال میں دو پیمانے جو خداون کے کلام کے مطابق بکا اور بادشاہ نے اسی سردار کو جس کے ہاتھ پر تکیہ کرتا تھا پھاٹک پر مقرر کیا اور وہ پھاٹک میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے دب کر مر گیا جیسا مرد خدا نے فرمایا تھا جس نے یہ اس وقت کہا تھا جب بادشاہ اس کے پاس آیا تھا اور مرد خدا نے جیسا بادشاہ سے کہا تھا کہ کل اسی وقت کے قریب ایک مسکال میں دو پیمانے جو اور ایک ہی مسکال میں ایک پیمانہ میدہ سامریہ کے پھاٹک پر ملے گا ویسا ہی ہوا اور اس سردار نے مرد خدا کو جواب دیا تھا کہ دیکھ اگر خداوند آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی کیا ایسی بات ہو سکتی ہے اور اس نے کہا تھا کہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا سو اس کے ساتھ ٹھیک ایسا ہی ہوا کیونکہ وہ پھاٹک میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے دب کر مر گیا پھاٹک میں موسیقی